بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں پرنسپل ان اینیمال لائپن میں نیکس ٹاپک پڑھنے جا رہا ہوں اور یہ ہے سیلیا اینڈ پلیجیلا تو جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں نے پرنسپل ان اینیمال لائپن پار بی زوالجی سمسٹر پسٹ کے لئے میں نے یہ کورس ٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایک ٹاپک مطلب یہ کورس میں آپ لوگ کے ساتھ بہت جل چھر گئے تو آپ نے سارے ویڈیوز کو دیکھنا ہے اگر آپ کو یہ نوٹس چاہئے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دوں گا تو آپ وہاں پر جا کر یہ نوٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں جس طرح آپ لوگ کو مطلب بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نوٹس ہمیں چاہئے تو اب سے جتنے بھی میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو اس کے جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دوں گا تو آپ وہاں پر جائے اور یہ نوٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سیلیا انفلیجلہ کی تو سیلیا کیا ہوتا ہے سیلیا انفلیجلہ اور الانگیتڈ اپنڈیجز یہ کیا ہوتا ہے یہ دونوں سیلیا انفلیجلہ کیا ہوتا ہے الانگیتڈ ہوتا ہے مطلب سٹرکچر میں لانگ ہوتا ہے یہ سٹرکچر سمیلر ہوتا ہے سیلیا انفلیجلہ کا They are present on the surface of some cells کچھ ایسے سیلز موجود ہوتا ہے جس طرح یونی سیلر ہوتا ہے اس میں پلیجلہ موجود ہوتا ہے باڈی میں بھی کچھ اس طرح کے سیلز ہوتا ہے جس پر سیلیا موجود ہوتا ہے They help in the moment of cells اب یہ کیا ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے سیلیا انفلیجلہ کا جس طرح پیرمیشم میں ہوتا ہے پیرامیشم جو یونسولار ارگنیزم ہوتا ہے اس پر یہ مومنٹ کے لئے ہیلپ پل ہوتا ہے جتنے بھی سیلز ہوتا ہے اور ارگنیزم ہوتا ہے اس کے لئے امپورٹن ہوتا ہے سم سٹیشنری سیلز آلسو کانٹین سیلیا جو سٹیشنری ہوتا ہے جو ایک جگہ پر موجود ہوتا ہے تو اس سیلز میں پر بھی کیا ہوتا ہے یہ سیلیا موجود ہوتا ہے these cilia help in the movement of material over the surface of the cells اب اس کا کیا کام ہوتا ہے اس تیشنری سلس پر جیس cilia موجود ہوتا ہے تو جتنے بھی material کے movement ہوتا ہے on the surface of it ہی easily ہوتا ہے different material کا movement کرنا اب اگر ہم بات کریں فلیجیلا are 5 to 20 times longer than cilia فلیجیلا کیا ہوتا ہے cilia سے longer ہوتا ہے as compared to cilia فلیجیلا longer ہوتا ہے and thicker ہوتا ہے next one is both have same internal structure اگر ہم inotomy کی بات کریں internal structure کی بات کریں تو یہ تقریباً similar ہوتا ہے they are membrane-bounded cylindered structure ہوتا ہے membrane-bounded ہوتا ہے cylindrical ہوتا ہے the membrane enclosed a matrix اس کے اندر matrix موجود ہوتا ہے یہ matrix کیا ہوتا ہے اس میں contain ہوتا ہے exonimes of axial filament اس میں filaments موجود ہوتا ہے جس طرح میں نے پچھلے ویڈیز میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کیا cytoskeleton جو مختلف قسم کے پائے برسے یہ filament موجود ہوتا ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے یہاں پر axial and exonimes filament موجود ہوتا ہے exonimes consist of nine fair up micro tribules اس میں موجود ہوتا ہے exonimes میں nine fair up micro tribules these microtribules are arranged in a circle around two central tribules central tribules یہ موجود ہوتا ہے center میں اور اس کے اردگر کیا ہوتا ہے یہ microtribules nine fair موجود ہوتا ہے ان ایک پیر سے ان central tribules سے nine microtribules circle پا میں موجود ہوتا ہے this is called اس کو کیا کہتے nine plus two center میں two ہوتا ہے ایک پیر ہوتا ہے اور اس کے اردگر کیا ہوتا ہے nine pair up micro tribules pattern of microtribules the microtribules slide over each other during moment of cilia and flegula اب یہ کیا ہوتا ہے یہ microtribules moment کے دوران یہ ایک دوسرے پر slide کرتے تو اسی طرح اس میں یہ کیا ہوتا ہے moment ہوتا ہے cilia and flegula میں تو یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اگر ہم بات کرے each microtribule has two structures اب یہ microtribules کی two structures موجود ہوتا ہے اگر ہم internally cross section کریں اس کی ایک ہوتا ہے dine in arms دوسرا ہمارے پاس آتا ہے spokes dine in arms کیا ہوتا ہے each microtribules has pair up dine in arms اس میں موجود ہوتا ہے nine pairs موجود ہوتا ہے اس کو کیا کہتا ہے dine in arms these arms projects towards the neighbor in ڈاپلٹس اب یہ nine circle میں موجود ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ attach ہوتا ہے یہ nine circle فارم میں اس کو dine in arms کہتا ہے اب next one ہمارے پاس آتا ہے spokes 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 کیا ہوتا ہے each microtribules also has spokes بھی موجود ہوتا ہے یہ dine in arms سے یہ spikes کے فارم میں central central کی طرف یہ کیا ہوتا ہے یہ جاتے ہیں dine in arms تو اسے spokes کہتا ہے these spokes extend towards central کی طرف بھی جاتے ہیں اب بیسل بارڈی کے گرم بات کرے فلیجرا آسیدیا کم آوٹ آب بیسل باری سے اراز ہوتا ہے بیسل باری کو بتایا اسٹرکچر اسیمیلر کی طرح مطلب تقریباً سیمیلر ہوتا ہے بیسل باری کنٹرول دا گروت آب مائکرو ٹیویل سیلیا فلیجرا بیسل باری کا کیا کام ہوتا ہے یہاں سے اس کو نریشمن ملتی ہو اس کا گروت ہوتا ہے مائکرو ٹیویل بیسل باری فارم نائن پلس زیرو پیٹرن میں موجود ہوتا ہے تو اگر ہم بات کرے سٹرکچر کی پلورل سیلیا ان ون کو سیلیم کہتے بینہ جس طرح آپ لوگ کو بتائیں کہ یہ میمبرین بانڈڈ ہوتا ہے تو یہ سرکل کیا ہوتا ہے یہ دائنین آمز موجود ہوتا ہے اور یہ سپائیکس ہوتا ہے ان کے درمیان کیا ہوتا ہے یہ سپائیکس موجود ہوتا ہے جو پہ یہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے سپوک کہتے ہیں اس میں پیرپرل ڈوپلٹ موجود ہوتا ہے اور پلازما میمبرین سے جس رکھ بتائیں کہ ایرد گر موجود ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا سپسکرائب کریں گے تو میں جس طرح کو بتائیں کہ یہ نوٹس میں ڈسکرپشن میں لنک دوں گا تو آپ پر جائے اور یہ نوٹس آپ حاصل کر جائے تین